بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہٹ سٹوری میں ہم ذکر کریں گے نور مقدم قتل کیس کا نور مقدم قتل کیس جو ہے وہ بالکل اپنے منت کی انجام کے قریب ہے اور مرزمان کو سزائے ہونے کے قریب ہیں اور آج عدالت میں جو ایویڈنس پیش کیا گیا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی وہ ٹرانسکرپٹ تھی جس نے رانگٹے حالہ دینے والے انکشافات کیے گئے ہیں وہ میں ساری کی ساری آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیک لیکن عدالت جو ہے وہ گواہان جو ہیں ان پہ جرہ بھی مکمل کر رہی ہے لیکن جو آج پولیس کی طرف سے سی سی ٹی وی کی فوٹیج جو اس کی جو ٹرانسکرپٹ پیش کی گئی ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے ناظرین ٹرانسکرپٹ میں بتایا گیا ہے کہ ڈی وی آر کیمرے کا وقت پاکستانی سٹینڈر ٹائم سے پینتیس منٹ اڈوانس ہے کیمرے کے مطابق اٹھارہ جولائی کی رات کو دس بج کر اٹھارہ منٹ پر نور مقدم فون سنتے ملزم کے گھر میں داخل ہوتی ہے انیس جولائی رات دو بج کر انتالیس منٹ پر ظاہر زاکر اور نور مقدم بیگ لے کر گیٹ سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں رات گھر کے مین گیٹ کے باہر ٹیکسی میں سامان رکھ کر دوبارہ گھر میں داخل ہوتے ہیں ٹرانسکرپٹ کے مطابق دو بج کر اکتالیس منٹ پر نور مقدم انتہائی گھبرات اور خوف کے عالم میں ننگے پاؤں گیٹ کی طرف بھاگ کر آتی ہے چوکیدار افتخار گیٹ کو بند کرتا ہوا نظر آتا ہے اس دوران ظاہر جا کر گھر سے جلدی میں گیٹ پر آ کر نور مقدم کو دبوچ لیتا ہے نور مقدم ہاتھ جوڑ کر ظاہر جا کر کی منت سماجت کرتی ہے ظاہر جا کر اس کی پرواہ نہ کرتے ہیں نور مقدم کو زبردستی کھینچ کر گھر کے اندر لے جاتا ہے رات دو بج کر چھلیس منٹ پر ظاہر جا کر اور نور مقدم گھر سے نکل کر مین گیٹ پر آتے ہیں گیٹ سے باہر گھلی میں سامان والی ٹیکسی میں دونوں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں دو بج کر باون منٹ پر رات ظاہر جا کر اور نور مقدم بیگ لے کر اس گھر میں مین گیٹ سے داخل ہوتے ہیں مین گیٹ پر افتخار چوکی دار گھر کے سین میں ہے کالے رنگ کا کتہ بھی نظر آ رہا ہے بیج جولائی کی شان کو سات بج کر بارہ منٹ پر نور مقدم فرس فلور سے چھلانگ لگا کر گراؤن فلور کی گیلری کے ساتھ لگے جنگلے پر گرتی ہوئی نظر آتی ہے نور مقدم کے ہاتھ میں موبائل فون بھی ہوتا ہے وہ لڑ کھڑاتی ہوئی بیرونی مین گیٹ پر آ جاتی ہے نور مقدم باہر جانا چاہتی ہے گیٹ پر چوکی دار افتخار اور مالی گیٹ بند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ظاہر جعفر گھر کے فرس فلور کے ٹیرس سے چھلانگ لگا کر گراؤن فلور پر نظر آتا ہوا دکھائی دیتا ہے ظاہر جعفر دوڑ کر نور مقدم کو پکڑ کر گیٹ پر بنی مین کیبن میں بند کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے ظاہر جعفر نور مقدم کا کیبن کھول کر موبائل فون چھل لیتا ہے ظاہر جعفر نور مقدم کو کیبن سے نکال کر گھر کے اندر زبردستی گسیٹ کر لے جاتا ہوا نظر آتا ہے بیچ جولائی آٹھ بج کر چھے مینٹ پر تھراپی ورکس کی ٹیم گھر کے گیٹ سے اندر آتی ہے تھراپی ورکس ٹیم آٹھ بج کر بیالیس مینٹ پر گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتی ہوئے نظر آتی ہے آٹھ بج کر پچپن مینٹ پر تھراپی ورکس ایک زخمی کو گھر سے باہر گیٹ کی طرف لے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں جے تو ناظرین یہ وہ ٹرانسکرپ تھا جو سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ کے تیار کیا گیا ہے اور جو ایڈیشنل سیشن جاج اتاربانی کے عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے اور یہ بڑی اہم شہادت ہے اور اس کے بعد ملزم ظاہر جعفر کا بچنا جو ہے وہ کافی مشکل دکھائی دیتا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی والدہ اسمت آدم جی کا سپرم کورٹ سے زمانت ہو چکی ہے لیکن اس کے والد زاکر جعفر کی زمانت نہیں ہوئی چونکہ جو پولیس نے ریکارڈ اکٹھا کیا تھا اس میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے فسیلیٹیٹر تھے اور جب وہ یہ گھنونی واردات کر رہا تھا اس سے پہلے بھی وہ اپنے والدائن کے ساتھ رابطے میں تھا اور پولیس نے یہ سارا ریکارڈ جو ہے اکٹھا کر کے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں پیش کیا تھا اور ایڈیشنل سیشن جج نے ان کی زمانت مسترد کرتے ہوئے لکھا تھا کہ عدالت کے سامنے جو مواد پیش کیا گیا ہے اس کی روح سے ظاہر جعفر کے والدین جو ہیں وہ اس کے سہولتکار نظر آتے ہیں اس لیے ان کی زمانت مسترد کی جاتی ہے پھر ہائی کورٹ نے بھی یہی فیصلہ برقرار رکھا بعد ادا سپریم کورٹ نے اس کو ففٹی ففٹی کر دیا انسانی حقوق کی بنا پر خواتین خاتون کو سامنے رکھتے ہوئے ملزم کی والدہ اسمت آدم جی کی زمانت دے دی البتہ اس کے والد کی زمانت ابھی تک نہیں ہوئی لیکن ابھی ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں جتنے بھی گواہان ہیں اور جتنے ملزمان ہیں ان پہ جرہ جاری ہے اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلی پچھلی پیشی پر ظاہر جعفر نے کافی ڈرامے بازی کرنے کی کوشش کی تھی اور اپنے وکلا کی حدیعت کی روشنی میں اس نے خود کو ایک پاگل ظاہر کرنے کی کوشش کی جج کے ساتھ بھی بتمیزی کی اور ایک پولیس اہلکار کو بھی گریبان سے پکڑا اور جس کے بعد اس نے کہا کہ میں ایڈیلا جیل نہیں جاتا وہاں مجھے مارتے بہت ہیں لیکن بعد ازاں اس کو اسی جگہ پہنچا دیا گیا معلوم ہوا ہے کہ جیل میں بھی بہت چیخوں پکار کرتا ہے رات کو اس کی خوفناک چیخوں کی آوازیں باقی قیدی بھی سنتے ہیں اور یہ جو ٹرانسکرپٹ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے جس کی ساری روداد آج عدالت میں پیش کی گئی ہے سینئر وکلا کا کہنا ہے کہ اس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج ساری دیکھنے کے بعد افتخار جو چوکیدار ہے اور مالی جو ہیں ان کا بھی سزا سے بچنا بہت مشکل ہے چونکہ طولہ نور مقدم اپنی جان بچا کر بھاگنے میں تقریباً کامیاب ہو گئی تھی اگر وہ دونوں اس کو نہ پکڑتے اور پھر دوبارہ بھی دوبارہ جب اس کو کیون میں بند کیا گیا ہے تو اس وقت بھی وہ ایک دفعہ نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی لیکن ان دونوں کی وجہ سے اس کی جان گئی اور پھر ملزم ظاہر جعفر یہ بات تو مانی چکا ہے کہ میں نے اس کی گردن سرطن سے جو اس کی خواہش پہ کی تھی چونکہ اسلام میں قربانی جائز ہے جنسی درندہ بھی ہے ویسے بھی ہیوانی درندہ ہے جو ہولناک اس نے خون کی ہولی کھیلی آپ تو سارے سی سی ٹی وی چونکہ سامنے آ چکی ہے اور یہ وہ صرف اتنی ہی چیز بتائی گئی ہے جو عوام تک آسانی کے ساتھ پہنچ چکے لیکن یقینی طور پر جائز صاحب کو وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دکھائی جا چکی ہوگی جس میں یہ ساری روداد ہے ناظرین جو بھی اس میں اہم ڈیویلمنٹ ہوگی آپ کے سامنے لائیں گے شمشاد مانگر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ